اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو چند ایسے الفاظ بتاؤں گا کہ جو دوست کورین سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو لکھنی یا پڑھنی نہیں آتی ہے تو وہ بھی یہ لفظ سن کر ان کو یاد کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ملک ہے اس میں چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کی لینگویج سے ملتے جلتے ہیں تو یہ میں آپ کو آج تیس لفظ بتاؤں گا جو کوریا میں بولے جاتے ہیں جیسے وہ لفظ پاکستان میں بھی بولے جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا لہجے میں فرق ہے وہ میں آپ کو بول کے بتاؤں گا اور سامنے انگلیش میں بھی لکھوں گا تو صرف آپ سیمپل سے یہ لفظ اپنے ذہن میں رکھیں اور کورین میں بات کرنا سٹارٹ کریں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون سے لفظ ہیں یہی کوریا میں بولے جاتے ہیں اور یہی پاکستان میں یا انڈیا میں یا نیپال میں بھی بولے جاتے ہوں گے تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اس سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی وہ میں جو میں انفرمیٹیو ویڈیو یا پھر میں سٹڈی کے ریلیٹڈ یا کورین ولوگنگ کی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیف کیشن آپ کو سب سے پہلے ملے نمبر دو ہے پھیجا پھیجا نمبر تین ہے آفات آفات نمبر چار ہے ہیلس ہیلس نمبر پانچ ہے چیوس چیوس نمبر چھے ہے مایونیج مایونیج نمبر ساتھ ہے پھابیکیو پھابیکیو نمبر آٹھ ہے کھوپھی کھوپھی نمبر نو ہے تھونوچ تھونوچ نمبر داس ہے خس خس اس کے بعد ہے رائی تھو رائی تھو اس کے بعد ہے پھوس پھوس اس کے بعد ہے نمبر تیرہ شوپھین شوپھین چودہ نمبر پر ہے دھرائی بو دھرائی بو پندرہ نمبر پر ہے دھراما دھراما نمبر سولہ پر ہے ملک شویک ملک شویک اس کے بعد ہے اورنچی اورنچی اس کے بعد ہے مانگو مانگو دوستو یہ جو الفاظ ہیں آپ کو سن کر بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جیسے اورنچی مانگو یہ اورنچ کو اور مارٹے کو اور آم کو کہتے ہیں تو اسی طرح میں آگے بتاتا ہوں چھوکھوریتھ چھوکھوریتھ اس کے بعد ہے سیلپ سیلپ اس کے بعد ہے شیعو شیعو اس کے بعد ہے رو بو تھ رو بو تھ اس کے بعد ہے حریشوی حریشوی اس کے بعد ہے پھلپین پھلپین اس کے بعد ہے مسکھ مسکھ اس کے بعد ہے شیمپو اس کے بعد ہے امونی اس کے بعد ہے آبو جی اس کے بعد ہے ہرائی پھن ہرائی پھن اس کے بعد ہے حیو درائیو حیو درائیو حیو درائیو تو دوستو یہ تھے آپ کے تیس ورڈز اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں لیکن جو میرے ذہن میں آئے وہ میں نے آپ کو بتائے تو یہ آپ سمپل سے ورڈز ہیں جو آپ روزمرہ کی زندگی میں یوز کرتے ہیں اور ان کو اگر آپ ایسے بولیں گے تو وہ سمجھو کورین میں آپ بول رہے ہو ایسے ہی کورین میں بھی بولے جاتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں دوستوں کا خیار رکھئے اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے خدا حافظ